ہمیں پیزا اور اس کا دیسی پیزا ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے سے یہ میدہ اور ہمارے پاس یہ چار کب میدہ ہم لیں گے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں میں بھی 3 بڑے کیزے سے یہ اور گوشٹ چار کب میدہ ہو گیا اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے جی ایک سپوں آپ اس میں ڈال دیجئے آپ اپنے ڈیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے اور پیچھ میں بیگنگ پورڈر بیچ میں بے کینگ پورڈر اس میں آپ نے اگر آپ کو دودھ میں بنانا چاہے ہیں تو دودھ میں بنا سکتے ہیں پانی میں کرنا چاہے ہیں پانی میں بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں پھر آپ ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا گھی تاکہ آپ کا ڈو مزیدار بن جائے تو جب یہ ڈو تیار ہو جائے گا پھر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کیونکہ یہ تقریباً 15 سے 20 منٹ ہم اس کو رکھیں گے یہ آسانی سے جو ہے وہ پھر پتے کے قابل ہو جائے گا تھوڑا سا آئل بھی مجھے دے آدھر میرے ساتھ میجے اسسٹ کر رہا ہے تو آدھر صاحب اس میں آپ تھوڑا سا ہم آئل کی جگہ پہ کھی یوز کریں گے تو جی اور تیہانی یہ بعد میں ہم یوز کریں گے تو ابھی اس کو ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم نے دکیر میں چار ٹی سپون اس میں آئل ڈالیا ہے اور سوری ٹیبل سپون چار ٹیبل سپون اور یہ ہم تیار ہو گیا اور اس کو اب ہم پندرہ سے 20 منٹ کے لئے رکھ دیں گے تب تک ہم اپنی جو ٹاپنگ ہیں ان کے لئے تیاری کر لیں گے تو آدمو ہے وہ آپ چھینے کچھ میں نے چھین دی ہے کچھ آپ بھی لکھیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ آدم چھینے کے بعد یہ چھل گیا اس طرح سے ہمارے پاس ہیں جی یہ سیزنل پیاز تازہ پیاز آپ کی کہہ سکتے ہیں ہم ان کو ابھی لگے ہیں پوکے بھی ویسے بہتے ہیں یہ ہے اور اس کے لائے ہمارے پاس سباز میرچ اور ایک شملا میرچ آلو آپ نے دیکھ لیا ہے اس کے لائے ہمارے پاس ہیں چنے اور وہ اپنے اپنے کے لئے رکھے ہوئے ہیں جیسے وہ بھی جار ہوتیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں تب تک جب تک آٹا جو ہے ہمارا ڈو پیار ہوتا ہے تب تک ہم پیاز کو کٹ لیں گے اس کی سائیڈوں پر آپ لیکھیں گے جو بڑے والے چیزیں یہ آپ کو تازی لیے گا لیوز اس کے جو ہیں اور یہ آلو موسٹ اور ریسٹ آف جو ہے اس کو آپ چاپ کر لیں تو باقی جب یہ چاپ ہو جائے گا پھر ہم اس کو ہلکا سا فرائی بھی کریں گے تو جب ہم اس کو فرائی کرنے جائیں گے پھر ہم آپ کو دوبارہ دکھائیں گے یہ ہم نے آلو موسٹ جو ہیں وہ چاپ کر دی ہیں یہ شملا میرچ ہے اور یہ سباز میرچ ہے اور یہ فرش پیاز ہے یہ اگلے ہوئے آلو ہیں ان کو ہم جیسے استعمال کریں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے چولے پہ ہم نے جو ہے وہ فلیم جلا دیا ہلکا اور اس کے اوپر ہم نے ایک جو ہے وہ پین رکھ دیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور کھی ڈالیں گے آپ جو بھی استعمال کرنا چاہئے کر سکتے ہیں میں اس میں آئل ڈالوں گا تو اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہم نے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے شملا میرچ شملا میں اس کو تھوڑی دیر زیادہ پہلے ہم ڈالنے ہیں کہ اس کو زیادہ ضرورت ہے پرائے ہونے ہی تو شملا میں اس کو تھوڑی دیر رکھتے ہیں ڈال رہے ہیں جی اور آل موسٹ یہ رہی ہو گیا ہے اب ہم اس کو چولے سے اٹھار لیں گے اور چولہ کر دیا ہم نے چولہ بند کرنے کے بعد اور یہ تھوڑا سا جو ہیٹ ہے اسی ہیٹ میں تھوڑی سی ان کے ساتھ ہی پاتھ جائے گی اور بڑا زبردرس اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو تیز تیز آئے گا تو آئیے اب باقی کے پروسس کی اپنے بیلنے کے اوپر چکلے کے اوپر ڈال دیا چکلے بیلنے پر اور اس کے اوپر ہم اپنی ڈو جو ہے اس کے پیڑے بنائیں گے اور یہ ڈو تھی ہماری تو ہم تین سائز کے پیڑے بنائیں گے کیونکہ ہمارے پاس جو پین ہیں اس کے وہ ہیں تین سائز کے چھوٹے بڑے اور اس طرح سے تو یہ ایک ڈو ہو گیا ایک پیڑا ہو گیا یہ آرموسٹ ٹھیک ہے تو یہ ہم اس پلیٹ میں ہی رکھ دیں گے جس پلیٹ میں ہم اس کو بنانے جا رہے ہیں یہ ہمارا ایک ڈو ہو گیا جی یہ آگیا اس پین میں یہ تھوڑا سا اب ہم اس سے زیادہ لے رہے ہیں اور یہ یہ ہمارا ہو گیا جی آرموسٹ دوسرا ڈو کا ہمارے ہو گئے جی ڈو ڈو یہ بھی ہم اس کے پندے میں رکھ رہے ہیں جس میں ہم اس کو بنانے جا رہے ہیں اور وہ ہے یہ آہ اس کے بعد پہ ہمیں ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ بھی ہو جائے تو دوستو یہ ہمارے ڈو آلموسٹ آپ دیکھ رہے ہیں تیار ہے آہ یہ تھوڑا سا ہم اس کو پھیلا دیتے ہیں اس طرح سے آپ کے پاس بیل نہ ہوگا آپ اس کو بیل سکتے ہیں میں اس کو اپنے ہاتھوں سے ہی جو ہے وہ سپریڈ کر رہا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے آپ ایکسپرٹ تو پھر ضرورت نہیں ہے پھر آپ ضرور بھیلنے کے ساتھ یہ اس کو بھیلئے گا اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ آلموسٹ تیار ہے بس آدھر اب ہم اس کو تھوڑا سا آلی کریں گے یہ تھوڑا سا ہم نے گھی ڈال لیا ہے اس طرح سے ایک چلی ہمارے گھر میں یوز ہوتا ہے آئیل میں ذرا آئیل کے شکیم نہیں ہوں تو میں یہ گھی کا پیکٹ لے گیا ہے مجھتا سے تو اسی لیے اس کو ایسے ہی یوز کر رہا ہوں تو یہ یہ ڈو ہمارا اب ہم اس میں رکھ رہے ہیں یہ اب دیکھ رہے ہو سائٹوں سے ہم تھوڑا تھوڑا اس کو چڑھا دیں گے تاکہ ہمارا جو ٹاپنگ اس میں ہم کریں گے وہ باہر نہ کریں تو یہ جی آل موسٹ آپ دیکھ رہے ہیں ریڈی ہو گیا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ بیس بنائیں اور بیس میں ہم لگانے جا رہے ہیں کیچپ تو کیچپ جو ہے تو اس میں ہم لگا رہے ہیں کیچپ جی اس کیچپ کو ہم نے کافی زیادہ دیا ہے ہم اس کو سپریڈ کر دیتے ہیں اچھی طرح سے اور یہ یہ دیکھیں ہاں یہ سپریڈ ہو گیا ہے سپریڈ ہو گیا جی تھوڑا سا اور لگا لیتے ہیں یہ تھوڑا کم مجھے لگ رہا ہے تو اب بھی تھوڑا سا اس کو اپنی ٹیسٹ کے حساب سے لگا لیجئے گا میں تھوڑا سا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لگا رہا ہوں تو یہ اس کے بعد جی ہم نے جو سملا میچ اور پیاز اور سبز میچ جو ہے اس کو جو ہم نے فرائی کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے اچھی طرح سے یہ اس میں ڈال دیا ہے اب آپ کو ہم اس کے اندر ہمارے پاس چنے میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہ چنے ہیں ہم نے اُبالے تھے اب ہم اس کو اوپر ڈال لیں آپ ازار سے بھی ریڈی تو اویلیبل ہم ایسے بھی اویلیبل ہوتے ہیں ہر سیزن میں چنوالے بٹھے ہوتے ہیں تو اس طرح سے تھوڑی تھوڑی جگہ پہ آپ اس کو ڈال دیجئے آپ سپون استعمال کر سکتے ہیں میں کھانا ایسی طرح سے بناتا ہوں تو اس طرح سے ٹیسٹ زیادہ ہوتا ہے میرے حساب سے واقعی آپ کی مرضی ہے آپ جیسے بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہو یہ ہو گیا جی اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ہمارے پاس ایک کچالو اور پشاور میں بہت پسند کیا جاتا ہے اُبالے ہوئے بیچتے ہیں ہم اس کے اوپر جو ہے وہ قدو کش کر دیں گے اور آپ دیکھیں اس طرح سے ڈیفرنٹ ساری جگہ پہ آپ اس کو اچھا طریقے سے قدو کش کر دیجئے آپ اس کے اوپر چیز بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ کو بتاؤں آپ اس کے اوپر انڈا بھی ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں آلو سارا ہم نے سپریڈ کر دیا ابھی مطلب ایک آلو سے تو کام نہیں ہوگا زیادہ آپ کو لگانے چک پڑھیں گے تو ہم اس پر آل موسٹ دو آلو استعمال کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں اچھے طرح سے ہم چیز کا استعمال کریں گے آپ انڈا چیز کچھ بھی اویلیبر ہو آپ اس کے اوپر یوز کر سکتے ہو اس کے اوپر چیز کو بھی آپ اسی طریقے سے اس کے اوپر جو ہے وہ سپریڈ کر لیں یہ دوسرا پیزا ہے ایک ہم نے اوان میں رکھ دیا ہے اس کو اب دیکھ سکتے ہو کہ آدھر صاحب جو ہیں وہ اس کی ٹاپنگ کر رہے ہیں آلو اس پر ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ میں اور میرا بتیجہ ہم دونوں انجوائی کر رہے ہیں یہ ہم نے چیز پیلس سے ہی اس کو کٹ لیا ہے اور اب یہ آلو آدھر اس کے اوپر جو ہے وہ کریش کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے چیز اور پھر ہم اس کو اوان میں رکھیں گے آئیے جو اوان میں رکھا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہم نے دیکھیں جی اوان میں رکھا ہوا ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا چیز ملٹ ہو رہا ہے مجھے یہاں سے صحیح نظر آرہا ہے آپ کو پتہ نہیں آرہا ہے نہیں آرہا اور میں آپ کو اوان کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو آپ ٹھیک ہے یہ تھوڑی دے میں پانچ منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو نکالیں اور آپ کو دکھائیں گے کھا کے شکریہ چیز اب آدھر ڈال رہا ہے اور یہ سائیڈوں پہ آدھر ساری سائیڈوں پہ ہیں یہ کناروں پہ سہی طرح بڑھ کر لگائی ہے تاکہ آپ کے پہر مزا ہے گا جتنا اچھا ہی چیز اب اچھے طریقے سے ڈالو گا اترہ ہی مزا ہے گا بنے گا یہ چیز ہو گیا جی اس کے بعد ہم اس کو رکھیں گے اوان میں اور اس کے بعد پھر یہ جب بن رہے گا تو پھر ہم اس کو نکالیں گے آپ اس کو آل موسٹ آرٹس سے ساتھ بس اس سے زیادہ منٹ مات رکھی گا کیونکہ یہ جل سکتا ہے اس کے بھی ٹائم میں رکھل میں دوسرا پیزا جو ہے اس کو رکھتے ہیں یہ ہم نے رکھ دیا ہے اوان میں اور یہ کر دیا ہم نے اس کو بند اور یہ جو تیار پیزا ہے اس کو ابھی ہم نکالتے ہیں اور آپ کو کٹ کے دکھاتے ہیں دوسرا پیزا بھی ریڈی ہے اس کو بھی نکالتے ہیں اس کو ہم نے کھا لیا ہے اور دوسرا جب تک بنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شیئر ٹھیک ہے کیسی زبردر ساری ہیں ابھی ہم اس کو نکال لیں گے اور پھر ہم اس کو کھائیں گے یہ ٹانو ہوت ہے بٹا یہ ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو نکال لیں ہیں اس پلیٹ میں اور سائٹ سے تھوڑا چلو کوئی بات نہیں یہ ٹیانی پیزا یہ دیکھو ادھر پیزا ہم پیزا کھائیں گے پیزا ہمارا تیار ہوگیا ہے کٹ بھی ہم نے لیا ہے اور یہ ہم آپ کو کھا کے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھو جی یہ دیکھو جی یہ دیکھو جی یہ آدمیاں کا اور یہ میرا اور یہ 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 دیکھو بھئی یہ دیکھو بھئی بہت گرب ہے ہم 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 لوگ اپنی ہم 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 موسیقی